حضرت فاروق آزم بارگاہ رسالت محاب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مسلح بنا لیا جائے تاکہ تواف سے فارغ ہونے والا اس مقام پر نمازِ نفل ادا کرے اللہ 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 بابا بابا زندہ باب زندہ باب یہ کس کی خواہش قائدار ہے حضرت عمر عمر کی خواہش کا اظہار ہے ادھر خواہش کا اظہار کیا ادھر رب تبارک و تعالی نے قرآن بنا کر نازل فرمایا میں جناب کے سامنے سورت بقرہ کی ایک سو پچیس نمبر آیت رکھ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنَا وَاَتْتَقِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا وَاَهِدْنَا الْبَرَاهِيمَ وَاسْمَائِيلَ اَنْ تُحْرَا بَيْتِيَا لِتْطَائِ فِيْنَا نمازِ نفل ادا کرے رب العالمین نے جناب عمر کی تائید کرتے ہوئے رشاد فرمایا وَاَتْتَقِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا وَاَهِدْنَا الْبَرَاهِيمَ وَاَهِدْنَا الْبَرَاهِيمَ وَاسْمَائِيلَ وَاَهِدْنَا الْبَرَاهِيمَ وَاسْمَائِلَا اَنْ تَحْرَا بَيْتِيَا لِتْطَائِ فِيْنَا وَلَا آكِ فِيْنَا وَالرُّكَ السُجُودَ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی آمد ہوئی ابھی ازواج متحرات کے لئے اور میرے نبی کی چار شہزادیوں کے لئے اور مسلمان اور عورتوں کے لئے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں خواہش قیدار کیا اِنَّا نِسَاءَ قَيَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَرُّ وَالْفَاجُرُ لَوْغْ عَمَرْتْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابَ اور کما قال یا رسول اللہ تو آڑے گھار چنگے بندی بھی آنے منگے مندے بندی بھی آنے میرا دل چانا ہے اے آپ کی ازواج متحرات کے لئے پردہ ہونا چاہیے میں نے ادھر ہی تو کوئی بات کرنی ہے اور آپ سبحان اللہ کہنے سے گوریزہ ہیں یہ قرآن مجید ہے یہ قرآن مجید کا 22 سپارہ ہے سورت کا نام سورتِ عذاب ہے اور سورہِ عذاب میں جناب کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں یہ قرآن کا 22 سپارہ سورت عذاب آیت نمبر 59 فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی کل ازواج اللہ اللہ وَبَنَا دِك اللہ ایک نئی وَبَنَا دِك اللہ اللہ سندہ 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 جشتی صاحب اگر ایک بات کہوں تو یقیناً اقبال کے شاہین سمجھنے سے گوریزہ نہیں رہیں گے بہت جلدی سمجھ جائیں گے کسی کا شناختی کاٹ نادرہ جاری کرے کسی کا اپا ایجنسیاں تلاش کرے اور نہ ملے یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں کتنی کرموں کی مالک ہیں کہ جن کا شناختی کاٹ عرش کا خدا بنا کے بھیج رہا ہے بہت شاہgus بہت شاہد یہ وہ بنات ایک مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جی نبی کی نہیں نبی کی ایک ہی تھی بیٹا جو گھر میں پالی جائے اسے بناتے کا نہیں کہتے اسے ربائبہ کہتے ہیں پچھلے خامن سے اولاد ہو چار مہینے دس دن عدد گزارنے کے بعد وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاہ کرے اور پیچھے سے جو اولاد لے کے آئے اسے ربائب کہا جاتا ہے بناتے کا نہیں کہا جاتا بیٹا زندہ بات ایک قرآن ایک جہاں پڑے آجا ہے اس کے بعد میں سورہ مریم میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں سورت مومنون کی آیت نمبر بارہ تیرہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں سورت بقرہ میں جا رہا ہوں اس کے بعد میں سورت جاسیہ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ صبح ادھر ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی میں نے ترجمہ کرنے ہی نہیں ہے جلدی جلدی گزر رہا ہوں یا ایوہ النبی او قل ازواج کا غبنات کا یہ ناغرہ سے شرختے گاڑ جائیں یہ رش سے بن کے آیا ہے اب تاریخ ہمیں جھوٹ کے دے گی کہ نبی کی کتنی بیٹی ہیں اب تاریخ ہمیں ڈھوٹ کے دے گی کہ نبی کی کتنی ازواج ہیں اب تاریخ ہمیں ڈھوٹ کے دے گی کہ نبی کے کتنے بیٹے ہیں اب تاریخ ہمیں ڈھوٹ کے دے گی کہ تُو کون کون سے پکراس لے کے بیٹا ہے ہم تاریخ کو رکھتے ہیں جوتے کی نوک پر ہمارے لئے یا میں یار رب کا قرآن ہے یا نبی کی آل ہے اب تُسی کتر موبائل میں چڑھے ہو سبحان اللہ تُسا ایک دفعہ اچھی نہیں جاتی چڑھے رو نہیں ہے انہیں ڈھوٹ کے کرنے رہے اُکوک ہی ہوا ہے تُسی سبحان اللہ نہ کھیا جے تو آڑا چندچ آخری نمبر لگ رہے ہیں اللہ اللہ تجھے پہلا لوانا جن چھڑوں موبائل دیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیں بھائے یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ ایک درخت لگتا ہے کون سا درخت لگتا ہے جنت میں کون سا لگتا ہے ککر کا دیر کا کس کا بخاری وی حدیث موجود ہے کھجور کا اور کیوں کھجور کا لگتا ہے کیوں کہ نبی کو پسند ہے اور جنت ویڑا ہے مصطفیٰ کا اور جو مالک کو پسند ہوتا ہے نا ویڑے میں وہی بھوٹا لگا کرتا ہے کھڑے ہو کے نعرہ کھڑے ہو کے لگائیں نعرہ کھڑے ہو کے لگائیں کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کے لگتا ہے نا جا کے کرانا حضور قرآنہ سارا پر توہاڑے حکمتی تعمیل ہو سے جو میں تُسا جب ہوگئے وہ انتقریر ہوگئے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حضوری نعرہ حضوری نعرہ حضوری نعرہ حضوری نعرہ حضوری نعرہ حضوری تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت تیار ہے جناب میں بیان کروں جو اللہ نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے لئے شناختی کاٹ بھیجا ہے بیٹا وہ ایک سلمہ ایک برہ وہ ماریہ قبطیہ کی اولاد سے تھی جہاں تجھے تاریخ نے ڈاؤٹ ڈال دیا تاریخ درست کر اپنی بھی اور اپنی سوچوں کی بھی اور اگر درست نہیں کر سکتا تو ہمیں درست کرنا آتی ہے کیونکہ نبی دنیا سے جاتے ہو یہ کہہ گیا ہے میں اپنی امت میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ہم نے کسی میراسی سے تاریخ درست نہیں کروانی ہم نے یا رب کے قرآن سے درست کروانی ہے یا حسین کے کردار سے توجہ سار اوپر اٹھاؤ اب میں پڑھنے لگوں پھر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی و قل ازواج کا و بناتے کا و نسائل مؤمنین اللہ 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 یزنین علیہن من جلابی بہن ذالکہ ادنائی یعرف نفلا یعزین و قان اللہ غفور الرحیم اس کے بات برمایا لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ یہ انتہل کافرون کیوں نہیں لَئِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَتٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْ اُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ مَلْعُونِينَ أَيْنَا ثُقِفُوا مَلْعُونِينَ 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 أَيْنَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُدِّلُوا تَقْزِيلًا سب العالمین نے کہا جو عائشہ کی گستاخی کرے یا نبی کی بیٹیوں کی توہین کرے یا صدیق اکبر کی صداقت پہ انگلی اٹھائے یا حسین کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرے یا میرے نبی کی عزت پہ حملہ زن و ملعونین زندہ والمین اینما سقفو اخذو وقتلو تقتیلا اللہ